تمہیں ہو ماتا پتا تمہیں ہو تمہیں ہو بندو سکا تمہیں ہو پریہ پریہ جلدی کرنا یار دیر ہو رہی ہے چھے conclusion میں سیکھوں ہمیں ہو نیچڑ precious بھی بھی لیکھ مادی کیوں یا پیانو لیکھ جو چیے تا две رو تین 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 ملحبا so how do I look you look absolutely jakas ab chale موسیقی 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 دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اسے کھلے لگاؤں اور کشی ہوئی چھک کشی لے لوں باگل ہوئی ہے کیا بول رہی ہوں کروں گی تھوڑی نہ ہائی کرن کیا بات ہے بھائیا کر رات بھی دیر سے آئے اور آج صویرے صویرے ناشتے کی ٹیبل پر اے چھو بیٹھنا ماں سن لے گی ماں سب سن لیتی ہے اور سب سمجھ بھی لیتی ہے اور تم دن آبوس میں کھچھری پکاتے ہو نا وہ ماں جان بھی لیتی ہے اسی لیے تو ماں ماں ہوتی ہے مارک ڈالنگ ماما چل چل مسکا مت لگا ناشتہ کر آلو کے پراتے اور وہ بھی آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے تو بھول گیا آج بابا کے جنم دن ہے نا مم مم ممم conservative دیکھو آگر آپ رو گئے تو پھر می بھی رو پڑوں گا ناشتہ کر ایسا نے آپ کو مسکر آنا اکھا صوت اتنا نہیں تھوڑا اور پلیز کرا یہ تھوڑا یہ númeroبات مجھے مامی آپ کو بھی سیکسی سمائل بادماش مجھے 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 کرن یہ پہل کس لئے آبی بادہ آج مجھے 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 میں آپ کے لئے آج سپیشل پریزن لائے آج میرا جنب دن ہے جنب دن کے دن کوئی میٹھی چیز کھیلاتے ہیں پراتے نہیں کوئی کیک نہیں ملا تھا تو چھوٹی موٹی پیسٹری اٹھا کے لے آتا آپ یہ پریزن گھرے گی دیویے دیویے آجیں کیا ہے اس میں رکشمی کے ہاتھ میں آج بھی وہی جاتو ہے کیسی ہے تیری ماں ٹھیک ہے آپ کو بہت یاد کرتی ہے آپ کا جنب دن کبھی نہیں بھولتی بیٹے کیا میرا دل نہیں چاہتا ہے میں تم لوگ ساتھ رہوں میں کیسے تم لوگوں کو بغیر زندگی کاٹ رہا ہوں لیکن یہ اب ممکن نہیں ہے جب سے تیری ماں کو پتہ چلا ہے کہ میں چور ہوں اس نے مجھے تیا کیا وہ چوری کو پاپ سمجھتی ہے میں پنے سمجھتا ہوں اس نے سمجھتا ہوں کہ میں امیروں کو لوٹتا ہوں غریبوں میں بانٹتا ہوں اور بیٹے اگر تیری ماں کو پتہ چل گیا کہ تُو بھی میرے ساتھ ہے تُو بھی چوری کرنے لگا ہے مر جائے گی تیری ماں مر جائے گی تیری ماں اسے کبھی نہیں بتانا تُو بھی میرے ساتھ ہے نہیں بتاؤں گا لیکن پاپا وہ سب کو جانتے ہوئے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں میں جانتا ہوں بچے مجھے بھی تیری ماں سے بے پناہ پیار ہے لیکن مقدر نے ایک لکھیر کھینچتی ہے جو ہمیں کبھی ملنے نہیں دے گی چلو جو بھگوان کو منظور ہو وہ پچاس لاکھ کا ڈونیشن میں نے آناتھ آلیا کے لیے دے دیا ہے بیٹے اب بس جلدی سے سکول بن جائے بچے پڑھنے لگے دل خوش ہو جائے گا سومناتھ بلڈ پریشور تو ٹھیک ہے مگر کھانے پینے میں پرہج رکھنا ہے یہ تو تو ڈاکٹر پچھلے دس سال سے کہہ رہا ہے تیرا بس چلے نا تو 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 مجھے بھوکا ہی مار ڈالے گا سومناتھ بہت سومناتھ سومناتھ فکر تمہارے سہی ٹائم پہ آنے کی تو مجھے بہت پاسند ہے زوم ناد درست کہ گھر پہ فون نہیں کرنا چاہیے تھا پریہ کو پتا چل جاتا تو مجھے آج کا دن یاد تھا ایسے دو بورے لائوں نا تھوڑے کام ہیں لیکن میں ارینج کر دوں گا وہ کیا ہے کہ بزنیس کی پرابلوم کی وجہ سے درست تھوڑا تھوڑا مجبور ہوں لیکن میرا مشخص کرو تھوڑی محلت دو مجھے پلیز درست سومناث دون پلے گیمز وید می میں اس خیرت کی مولی ہوں جو الٹی باہر نکلتی ہے میں نے جتنی رکھا مانگی تھی مجھے اتنی چاہیے نہیں تو تم اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں دیو راج دیو راج میں نے ہمیشہ جیسا تم نے کہا جتنے پیسے مانگے میں نے تمہیں دیئے میری ایک گلتی کی وجہ سے اتنے سالوں سے مجھے بلیک میل کرتے آرہے ہو ٹھیک ہے تم وہ روپیہ دینا بند کر دو میں دنیا کو تمہاری سچائی باتا دوں گا دیو راج پلیز سمجھ لے کی کوشش کرو بزنس is suffering میرا سارا کیش پسا ہوا ہے میں تم سے وقت ہی تو تم میرے کو بے وکف سمجھتے ہو کیا سومناث میری ایک بات دھیان سے سن دو اگر سات دن کے اندر اندر میری باقی کی رقم نہیں ملی تو میں برا مان جاؤں گا سنٹیمنٹل آجمی ہوں نا بات دل پہ لے لوگا phim că car بس فس کلاس بڑی ہے بولنا بڑی ہے آج دین کیا میکل آجینک فرائیڈ آجینک فریڈی فریڈی نہیں آجینک کے زنصر دری دی یہ کیا کر رہا ہے کیوں آج اگر دن تھا تم نے بولا پرانا حساب چکتہ کرے گا کلیر کرے گا دیکھ دیکھ کچھ میس اندرس اندنگ ہوا ہے سن سینڈویچ وہ جو میں بولا تھا نا فرائیڈے وہ آنے والا فرائیڈے نیکس فرائیڈے سمجھنا ہے یار نیکس فرائیڈے ہمارے والا ہے ہمارے والا ہے ہمارے والا ہے سانوچھ 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 ریلاکس تو اپنا ہی نقصان کھا رہا ہے ارے نقصان کا چھوڑی تو جی تو پتا ہے جب مجھول بولتا ہے تو میرے اندر ہیبان سپرمان ہنوان گج جاتا ہے ارے تو اس کا مطلب تھوڑی تو اپنا ہی نقصان کرے ارے تو دو تینسوں کا نقصان تھا لیکن اس میں میرا فائدہ بھی تھا فائدہ فائدہ کیسے ارے یہی غصہ اگر میں اس پر اتارتا تو اس کی ہڈی پسلیاں توڑ ڈالتا اس کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑتا اور اسپتال کا بل مجھے بھرنا پڑتا تین چار ہزار سے تو بچ گیا میں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت انٹرین نکلا تو یار پورے کولیج ہے تو ہی مجھے سوستے یار کرن I love you کرن تُو مجھے بانتا ہے نا سامنے سے پریہ آ رہی ہے دیکھ مار چل جاؤ اور اس کو I love you ڈال گھب پھراتا ہے تو گھے سامنے یہ تو کیا بول رہی ہے نکی ایسی کوئی بات نہیں ہے یا یہ میرے یہ پیار بیار میرے بس کی جیز نہیں ہے دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پیار بیار تیرے بس کی بات نہیں ہے تو کیا چاہتے ہیں میں سو جا کر کہوں ہائی پریہ ہائی لیو لیکن میں ایک چور ہوں ایم پوسیبل کم آن پریہ گو انڈ ٹلیم صرف اتنا ہی تو کہنا ہے ایم стро، ایم بدور موجانے ہو کہ dye fear میں اینٹ ٹلیم رہے ہیں بہک عز چاہتے ہیں کہ پیار بھی تیرے پاس آئے اور تو اس سے بولے کیا بولے کیا بولے کیا بولے میں ایم کیا میں بہت سکتی ہو یہbot hizo ہے ایلو بول دیم ہاں آپ پی کٹے بلے بیٹھے 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 پلیز بیٹھو نا تھانکس ایلو 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 تم بہت اچھا ڈانس کر دو بہت اچھا ڈانس کر دو ریلی یا تھانکس الوٹ میں کچھ کہوں ہاں کہوں نا ریا ایکچلی میں تم سے کچھ بہت بہت دن سے بہت مہینوں سے تم پیپسی ہوگی ہاں پیپسی پیپسی ہاں کچھ پینے کے لیے بہت کرمی ہے نا اور میرا گلا بھی سکرا ایکچلی ہاں میرا بھی گلا سکرا ہے نکی تُو بھی پیے گی پیپسی موسیقی 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 ہوہوہ کیا تو چلنج کرتا ہے مجھ سے چلنج کرتا ہے اوکے دن کل تک کل تک نینا میری باہوں میں ہوگی میری باہوں میں کہاں آگئے بابا یہ کہاں آگئے کوئی ہے بھی نہیں بیڑو کیدر جائرے لائے گولے بائی ایزت پہ ہاتھ مدلگا میری ماں ایزت پہ ہے کھڑا رہے نا سیڑا شرک ہوں تو بس چیک کرے لائے تھا کہ آپ کو غلط سمانہوں نہیں لے کے جاتاں جب غلط سمانگ ہے، سمانگ سا آگستا ہے ایسا کچھ ہے اپنا گولا بائی کدر ہے ایدھر سے سیدھر رائٹ مانے کا جیدھر گولا بائی دی کے ادھر رائٹ مانے کا چلا بیچت گولا بھائی شاید میں غلط دکھا گیا ہوں میں گولا بھائی کو ڈھوڑ رہا تھا سوری ہے ابے ہوئی اپنی گولا بھائی ہے آپ تو گولی بہن لگتی ہے کام تو بھائی کا کرتی ہوں نا لوگوں کی پروبلمز کو ایسا گول کرتی ہوں اس لیے تو لوگ اب ان کو گولا بھائی بولتا ہے سمجھا گے نہیں چل وہ چھوڑ تو بتا تیرا کیا میٹر ہے میرا گولا بھائی ایسا ہے نا بلکل فلمی میٹر جیسا ہے ہیروین کو ویلن چھڑتا ہے ہیرو بھاگ کر آتا ہے ویلن کو مار کے ویلن کو بچاتا ہے اس کو ایمپریس کرتا ہے ایسا ہی کچھ اب ان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے اب اندھو تیرے پہ ایسا ہی فیدہ ہے ہاں کیا بولتا ہاں میرے ڈامبر آرے کچھ نہیں کرنے کا آرام سے بیٹھنے کا ایش کرنے کا ایش نہیں 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 کیوں بے تیری وہ چھپڑی کے اپنے سے زیادہ اسین ہے ہاں بول آپ سے زیادہ کیا اسین ہے سکتی ہے وہ کیا ہندی میں کہاوت ہے نا دل لگا گھڑی پہ تو پری کیا چیز ہے ایسا ہی کچھ حال ہے تو کیا مطلب میں گھڑا ہوں آہاں آرے ہوئے میری چک نے ٹینشن میں آ گیا کیا اب انہوں مزاک کر لیا تھا مال آیا کیا مال مال آیا نا ٹھیک ہے چا دس بھار جماع کر آدے یہ جو اپنی جو ہے نا بچے کل مونزی پالٹی کے گارڈن میں پہنچیں گے تیری جو چھمیا ہے نا اس کے عجت میں ہارڈ ڈالیں گے تو در پہنچ کے اس کو بچ آ لینا سیمپل مگر اتنے چھوٹے سا کام کے لیے گولا بھائی اتنے پیسے ہیں کام چھوٹا ہے نا لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے لڑکی تو بٹیں گی اور تو بن جائے گا ہی لوگ تیری تو بتاتا کہ نیا گو ہاں لے لے آرے آرے موسیقا 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 میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہو نا کرن میں تمہیں میں تمہارے آم آم سوری پریہ پلین کی وجہ سے میں کچھ سن نہیں پایا ہاں ٹھیک میں پھر سے کہتی ہوں کرن ہاں آئے 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 یار نیکی نیکی رکھنا آیا میں نے کہا تھا اس سے لیکن پہلے پلین آگیا اور اس کے بعد ٹرین نکل گئی بیل بج گئے نیکی شہر آپ یا نیکی پلیز نیکی آئے آہ آہ چاہتیں بیتاب ہیں آنکھوں میں یہ خواب ہے تھوڑی سی ہے دوریاں اور کچھ مجبوریاں آہ 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 مجھتا ہوں بول دوں راز سارے کھول دوں کہہ رہا ہے دل دیوانا ہاں کہہ رہا ہے دل دیوانا کہہ رہی ہے تھڑکنے یہ تو ہے مشکل میری کیسے کہوں کہ پیار ہے یہ تو ہے مشکل میری کیسے کہوں کہ پیار ہے کہہ رہی ہاتھوں کی مہندی کہہ رہی ہے چوڑیاں شرم سے آتی مجھے کیسے کہوں کہ پیار ہے شرم سے آتی مجھے کیسے کہوں کہ پیار ہے ہر گھڑی شاموں سے راستہ دیکھا کروں کب ملیں کیسے ملیں بس یہی سو جا کروں ہر گھڑی شاموں سے راستہ دیکھا کروں کب ملیں کیسے ملیں بس یہی سو جا کروں اس محبت کی قسم اب دعاوں میں سنم بس تجھے مانگا کروں کہہ رہی ہے بے قراری ہاں کہہ رہی ہے بے قراری کہہ رہی دیوانگی یہ تو ہے مشکل میری کیسے کہوں کہ پیار ہے ہر شرم سے آتی مجھے کیسے کہوں کہ پیار ہے رات بھی ڈھلتی نہیں کاٹ دن گٹتا نہیں آنکھوں سے چہرہ تیرا ایک پل ہٹتا نہیں ہاں رات بھی ڈھلتی نہیں کاٹ دن گٹتا نہیں آنکھوں سے چہرہ تیرا ایک پل ہٹتا نہیں کیا کروں جانے گفہ ایک بس تیرے سوا اب کوئی چچتا نہیں کہہ رہاں آنکھوں کا کاجل ہاں کہہ رہاں آنکھوں کا کاجل کہہ رہی انگڑائیا شرم سے آتی مجھے کیسے کہوں کہ پیار ہے آہ یہ تو ہے مشکل میری کیسے کہوں کہ پیار ہے کہہ رہی ہوتوں کی لالیں کہہ رہی تن بائیاں کہہ رہاں موسم کا جادو کہہ رہی ہیں وادیاں شرم سے آتی مجھے کیسے کہوں کہ پیار ہے آہ یہ تو ہے مشکل میری کیسے کہوں کہ پیار ہے لالالالالالا لائے گولا بھائی نے تو بولا تا یہ جگہ ہے بھائی پر یہ تو کوئی نہیں ہے بھان بھائی کا بیک گیم پینڈنگ ہے دوست چل پہلے اسی کو بجا کے آتے ہیں اے بیڑھو میں مصفد کیا م discovery بھائی یہ صحیح م حل ابا بھائی پڑ مسکم دو بولے تھے تین آگے کیا بات گنڈا گردی میں بھی مانداری ہے بھائی کیا آدھار ہے میری جان بٹن آنس ایڈیٹ ہیلپ می پلیز اب کوئی نہیں آئے گا تجھے بچانے کیوں نہیں آئے گا بے جو تشکی اور نوٹ چل بے یہاں کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی ہے کیا ڈیلک بول رہا ہے ٹی وی سیریل میں کام کرتے کیا خراب ہو گیا تیرا دماغ تو تم لوگوں کا خراب ہو گیا ہے ماسم سی پیری سے خوبصرا جڑکی کے ساتھ بتتمیزی کر رہی ہو چل نکل لیں آنسے چاہتا ہے کہ کارڈ ڈالوں کارڈ ڈالوں چل ڈالوں پورانی بات ہو گئی اب نکل لیں یہاں سے نی تو نی تو نی تو اے 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 باسو باسو نیر اے باسو نیر اے اے میرے گولو بھگ پیسے سے دی رہے مے باسو نیر اے اے پیسے پہنچائیں لڑکی کا سامرہ کتے کی ترہا پان رہا ہے پیسے پورا نہیں لے تیرے کونسا پیسا بھی کب دیئے تھے ہم جوت بولتا ہے منی جوت بولتا ہے تو کمنی کتا ہے ہم جوت بولتا ہے ہم آئ ہم 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 ڈھینک یو ڈھینک یو اچھا ہوا تم یہاں تھے ورنہ میں جیون کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتی ارے میرے ہوتے ہو تو ہر کوئی بال باگہ نہیں کرتا یہ جیون کون ہے میرا منگیتر بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے میں تمہیں اس سے ملواؤں گی آج تم نے ایک بہن کی رکشہ کی ہے بھگوان تمہیں بہت ساری بہنیں دی میں چلتی ہوں میری ویٹ کر رہا ہوں گا بھین 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 پریہ یہ سونیا ہے پریہ ہے ہی پریہ ہمیں نیسے کیا ہم صونیا صونیا جیلی کرن کرن راڈوان ملکہ شاہ ملکہ ملکہ دل کرتا ہے اس کے بال کھیچھکے اس کی آنکھیں نوچلو کیا کہہ رہی ہو پاکل ہو کوئی ہو کیا دیکھنا نکھی یہ تمہیں صرف کرنی یوں نو وٹ تم چاہو تو ہم دوبارہ بھی کھیل سکتے ہیں شوہ اینیٹایم یو سے ٹیک ہے بھائی ایک بھائی ایک بھائی ایک بھائی پھری آپ کارن سے پیار کر گیا تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے یوں نکی یہ جوکنگ کارن کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ وہ پریہ سے پیار کرتا ہے اسے تو کسی سمارٹ اور سیکسی لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے کہ میں یوں نو سونیا یوں ریلی ویری چیپ شٹ اپ پریہ میں لڑکوں کی پسند اور نا پسند کو اچھی طرح سے جانتی ہوں یوں جسٹ ویڈ ووچ اور انڈر بھی مائن موسیقی 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 ہلو کارن صاحب کیسے ہیں آج کل باب سے بھی بات کرنے کی فرشت نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈائڈ ایسی بات لگ رہی ہے بیٹے کے دل میں جو ہوتا ہے نا وہ باپ کے دل میں پہلے پہنچ جاتا ہے کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں کوئی نہیں ہے پاپا خیر کوئی بات نہیں تم واپس آجاؤ پھر تم سے بات کر واپس؟ کہاں سے؟ دیکھو دلی میں وہ لوکیش چندرہ سنا اس نے کافی مال بنا لیا ہے تجوری بھر لیا اس نے لگتا ہے ماں کو برندہ ان کی درشن کرانے ہی پڑھیں گے سمجھ گیا نا ڈیڈ سمجھ گیا بچے جیس دن چوری ہوئی اس دن تم اپنی ماں کے ساتھ برندہ بن میں تھے کریکٹ ڈیڈ اچھا اب میں رکھتا ہوں جی سارو آم جائے جگہ دی شہرے آرے کرن تو یہاں ہاں ماں یہ سورج آج کہاں سے نکلا تو میرے مرلی منوہر کے سامنے میرے نہیں ماں یہ تو سب کے ہیں ماں مجھے سب سمجھ میں آگیا ہے یہ دنیا انہی کی لیلہ ہے انہی کی وجہ سے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے ہے نا ماں یہ آج تو ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہا ہے بیٹا تیری تبھی تو ٹھیک ہے نا ہاں ماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے فیصلہ کیسا فیصلہ تجھے ورندہون دھام جانے کی بہت اچھا تھی نا ہاں اور تو ہی کہتی تھی کہ بھاگوت میں لکھا ہے کہ جو ورندہون دھام کے درشن کراتا ہے اس سے چاروں دھام کے درشن کا پھل ملتا ہے وہ تو ہے تو پھر بس ہم کل ورندہون دھام جائیں گے موسیقی او میرے کشن کنییا او میرے رام رمیہ او میرے کشن کنییا او میرے رام رمیہ فسی ہے بھاو ساگر کے بیچ میں آکے اس جیوان کی نیا اس جیوان کی نیا لگا دے بار کھ بھائیا او میرے کشن کنییا لگا دے بار کھ بھائیا او میرے کشن کنییا رمیہ رام رمیہ رمیہ رام رمیہ 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 موسیقی 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 ہے کوئی مائک کلال جہ جہاگیر کھان سے ڈک کر لے سکے ہے سب کے سب نامردھر سالے چوڑیاں پہن لے ہاتھ ہمیں لگتا ہندوستان کی موہنے پردوں کا جنگ دینا پند کر دیا ہے یہ تو مرا اب دادا دین دین کو ہسپیٹل پہنچا چکا ہے میرے خیال سے یہ فائٹ چھوڑ دینی چاہیے ابے تُنے جہاں گیر کی طاقت دیکھی ہے اب پٹیالے کی مٹی کا کمال دیکھ لیکن جب تک میں اشارہ نہ کروں بیٹ مت لگا نا موسیقا 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 Arjun! 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 ملچه تماری ضرورا ترجم جب مجھے سسپنڈ کیا گیا تھا لیز Arjun! یہ کام تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے Arjun یہ پولیس پوسکی عزت کا سوال ہے پلیز! پانچ کما 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 پانچ شکریہ ہمیں ایک اہرہ چھوٹو آہ چھوٹو آہ چھوٹو آہ چھوٹو آہ چھوٹو آہ چھوٹو میکنی ریوالور کہاں ہیں وہ تو ہمیشہ آپ کے سرانے کی نیچے رہتی ہے نا کہاں ہے آہاں میکنی دادا آپ کے لئے کوئی پارسل چھوڑ کے گیا ہے دروازے پہ ارے یہ تو آپ کی ہے گوڈ ماننگ ارجن آپ سمجھتے گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں آج جوہاں صرف ایک ٹریلر تھا کل ٹی ای میں آپ کی بات سنی بہت اچھا بولتے ہیں آپ میں آپ کا چالنج ایکسپٹ کرتا ہوں قسمت کی بات ہے کہ آج کے دس دن بعد ہوتل ٹیولپ انٹائمنٹ کا ایکزیبشن ہے میں وہاں ہوں گا بات سمجھ میں آئی نہیں آئی سمجھ جاؤ گے واہ کیا نشانہ لگاتا ہے کم آن ڈاڈ اب اب تک مجھ سے اپسٹ ہیں تمہیں ارجنسی کے گھر جانے کی ضرورت کیا تھی تو ایسی کونسی بڑی بات ہو گئی ڈاڈ پر بچے تمہیں ہمیں اپنا پلان لکھ کر اس کے پاس چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی یہ چوری نہیں کریں گے ہم کیا چوری نہیں کریں گے ڈاڈ اس چوری کی تیاری ہم چار مہینے سے کر رہے ہیں ڈاڈ تو کیا ہوا ڈاڈ 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 اندینے کا وعدہ تو کیا ہے بچے ٹھیک ہے تیرے ساتھ میں بھی چلوں گا نو 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 وے ڈائیڈ آپ نی آرہے ہیں آرے پاگل تیرا مقابلہ ارجن سن کے ساتھ ہے ناثنگ ڈوئنگ ڈائیڈ میں اس چوری میں اکیلے جا رہا ہوں فائنل اوگے اور امیلے ٹھو رہا ہوں ماں میرا انتظار کریے ٹیک ہے بائی جی وڈن اگلی کلر آپ کا کلیکشن کتنا بورنگ ہے کچھ ایکسائٹنگ دکھائی ہے نا جسے دیکھ کر سارے لڑکے پاگل ہو جائے سارے نہیں سٹوپیڈ صرف ایکی لڑکا میں سمجھ گیا میڈم ابھی دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ ڈریس آپ پہ بہت جچے گا میڈم دیکھنے والے دل تھام کے رہ جائیں گے ایک تو ڈریس ان کے لیے چاہیے اور ہمیں پارٹی کے لیے ڈریس چاہیے کوئی سومای کاسٹم نہیں سٹوپیڈ جاؤ پاگل ہو گیا سٹوپیڈ واو اسکیوز می ییس مام نائس ٹریس کیا کیمت ہے اس کی ٹین تھاؤزن مام لیکن پہلے میں نے اسے دیکھا تھا ہاں در ہارلی میٹرز میں اس کی دوگنی کیمت دینے کے لیے تیار ہوں بیس ہزار تیس ہزار ہم ہفٹی ریا کیا کر رہی ہے بھاگل ہو گئی ہے کیا صرف بھاو بڑھا رہی ہوں گھری دوئی تھوڑی نہ ایٹی پورے ایک لاک ہم آئے وین پاکٹ اوکے ماں اور ہاں میس پریہ آریہ چیتنا میری آدت ہے اور بائی دوئی پہول پارٹی میں کرن میرے ساتھ آئے گا بائی کرن اب تک نہیں آنکی آج آئے گا ہیرو کی اینٹری صحیح ٹائم پر ہوتی ہے ہیروین کے ساتھ نکی سونیا شرط جیت گئی نکی کرن اسی کے ساتھ آیا ہے اس کا مطلب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہر چیتieso ڈا ڈا موسیقی 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 ہاں سب ٹھیک ہے نہیں ڈائڈا وہاں نہیں آ رہے نہیں ڈائڈا اپنے پرومیس کیا تھا اب وہاں نہیں آ رہے اوکے یا اوکے بھائی کیا ہوا گرن ریا مجھے جانا پڑے گا میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے لیکن میں کل تمہیں ضرور ملوں گا اوکے اوکے سر ایگزیبیشن ایتھ فلور پر ہے سیونتھ اور نائنھ فلور دونوں خالی کروا دی ہیں تینوں فلور پر سپیشل فورس کی ایک ہی یونٹ ہے اللہ شاپ شوٹرز ہوتل کے ستاف اور گیس کو کہہ دیا کہ وہ اوپر نہ جائیں اور اگر وہ چور اوپر پہنچ بھی گیا تو دروازہ بینہ فنگر پرنٹس اور آئیس کین کے کھولے گا نہیں اور اگر وہ غلطی سے خم رکے اندر داخل بھی ہو گیا تو سیو کھولنا نہ ممکن ہے ہمم ٹیوریفک آرینجمنٹس لیکن وہ چور پکڑا نہیں جائے گا آپ کا مطلب وہ آئے گا نہیں ہارجن تم سے ٹکڑ لینا نہ ممکن ہے نہیں سر وہ ضرور آئے گا سوچ سوچ سکے لینا چیز ہے کیا لینا چیز ہے لینا سوچ سکے لینا نہیں تو اسے کولی مار دی جائے گی لے اسے آگے لیو ہریو کوئی اپنی جگہ سے نہیں لے گا پر میں اسے کولی مار دی جائے گی روڈ موپ ڈروپ یو گنز چلو چلو کی چلو کوئی چالا کی نہیں چلے گی دیکھ ساڑے جو مان ہریو چلو 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 روڈ روڈ الگ سی سی مال ہم نے تینوں کو پکار لیا ہے اوکی فانٹاسک رائٹ سر ان تینوں کو نیچے لیا چلو اوکی فانٹاسک موسیقی 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 ضرور اس کامیابی کا پورا شرہ ارجن سنگھ کو ہی چاہتا ہے ہمارے ڈپارمنٹ کا سب سے کابل آفیسر ہے وہ انسپیکٹر رجی یہ سر کہاں ہے ارجن سنگھ یہ ہی تو تھے موسیقی موسیقی ریوالور لوٹ آنے کا شکریہ ٹریلر تو تم دکھا چکے ہو اب پکچر میں دکھاتا ہوں پاپا نے صحیح کھاتا تم سے لرنا بہت مشکل ہوگا پاپا کیوں آئے میں کسی نہیں آئے میرا آنا ضروری تھا بہت ضروری قرن کرن کرن جلدی نکل نیونی ہ ہاں سے كم 온 ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڕ کوئی سکتا کیا بہیا تو آپ جنہیں گی مerschس یہ جنہیں گی لکشمی تو آدھے لکشمی میرے سانس اٹکے ہوئی تھی کہ تو آجائے تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ تنہیں مجھے ماف کر دیا کہ تنہیں مجھے ماف کر دیا لکشمی لکشمی کہہ دو مجھے ماف کر دیا لکشمی 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 اروپی کے پیتا راگویر راجونش کے اکبال جرم اور پرستوط ثبوتوں کے آدھار پر یہ عدالت کرن راجونش کو چوری میں اپنے پیتا کا ساتھ دینے کے لیے انڈین پینل کورٹ 349 کے تحت دو سال کٹھور کا آواز کی سزا سناتی ہے ماں ہم کارن بیاس سے کب ملیں گے تو اس کا نام مطلب میرے سامنے ماں لیکن وہ تمہارا اپنا بیٹا ہے اپنا ہے اس لئے تو زیادہ دھوکی ہے تو یہ لے جا میں آتی ہوں ماں ماں اب ہم اس گھر کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے بھگوان کی دنیا بہت بڑی ہے بیٹے کہیں نہ کہیں تو سر چھپانے کی جگہ مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں کہ کیا مطلب ہے کیا میں مر گیا ہوں نہیں بیٹے ہم تم پر بھوج نہیں بننا چاہتے کسی باتیں کر رہی ہی تو 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 ہمیشہ کہا کرتے کہ تیرے دو بیٹے ہیں کیا اس بیٹے کا فرض نہیں بنتا کہ تیرے خیال رکھیں موسیقی 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 ماں تو نے اپنے کرن کو اب تک ماف نہیں کیا اے بھگوان میں تمہارے سامنے آج اپنی ماں کی چرنوں کی سوگند کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میرے ماں کے دل کو تھوڑی سی بھی ٹھیس پہنچے کرن کرن میرے بکٹا میرے بکٹا میرے بکٹا بیام کرن 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 اگر میرا پیار سچا ہے تو آج تم مجھ سے ضرور بات کرو گی عالو کرن میں جانتی ہوں تو نہیں ہوں کرن تم بولتے کیوں نہیں پلیس ٹاکٹو می کرن مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی وون کیا تھا لیکن مجھ سے بات کیوں نہیں کی کتنی عجیب بات ہے مایکل آج جب میں سچ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں تو قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے یار اتنے بڑے شہر میں مجھے ایک نوکری تک نہیں مل سکتی جب تک تو لوگوں کو بتاتا رہے گا کی تُو سزا کٹ کے آیا ہے تجھے نوکری دے گا کون وہ سب چھوڑ مجھے کل کی فکر لگی ہے کل راکھی ہے اور کرن کو گفت دینے کے لیے میرے جے میں ایک پیسہ تک نہیں ہے یار کرن تُو نے چوری چھوڑی ہے نا فائٹ تو نہیں مطلب 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 چھوڑ تُو چل میرے ساتھ دوست سب کچھ سیٹ ہو گیا اپنے کو پانچ سو کے پانچ ہزار ملنے والے بس خالی سامنے یہ جو لللو کھڑا ہے نا تیرے کو اس کو گرانے گا ہے خالی اور یہ تو تیرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیلیا ہے تو سمجھ نہیں رہا اگر مجھے زرا سی خروش بھی آگئی نا تو ماں سمجھی گی میں پھر سے کلت راستے پر چل پڑا ہوں دوست اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے اپنے پاس نہیں نا اور سون توڑا توڑا خراب خراب notice آل موسیقی 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 یہ کیا بات ہوئی فریہ ساری تیاریاں ہو چکی ہے اور تو آپ تک نہیں نکی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے اپنے باتیں سیلیبریٹ ہی نہیں کرنا لیکن کیوں مجھے پتہ ہے کہ کرن واپس آگیا ہے اور وہ مجھے آوائٹ کر رہا ہے خریہ سب کچھ ادھورہ سا لگ رہا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا دنکی میں نے کرن کو ہمیشہ ہمیشہ کھو دیا ہے ہمیشہ کم آن پریہ کہتے ہیں سچے دل سے پیار کرنے والے اپنے بردے پر جو کچھ بھی مانگے وہ انہیں مل چاہتا ہے اور یہ تیرے لیک چھوٹا سا توفہ بھائی کا کوئی توفہ چھوٹا نہیں ہوتا یہ تو اس کا پیار ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہے بھائیا یہ کیا یہ کیا اتنا مہنگا سیٹ اور ماں ہمیں تو صرف پہ لے لی تھی بہرن کئی باکس بدل تو نہیں کیا سانوی جی لگتا یہ نہیں کہی دیکھر آیا جس کا بھی ہے ماں میں آپ بھی لوٹا کیا لگتا ہی جواب ہو رہا جواب ہو رہا جواب ہو رہا نجد چید جواب ہو رہا ہافی بردنے دویو ہافی بردنے دویو اگر آپ ہے چکا پہتک با ten مzinho سمسیدو رشاہ گیا می رطرtense رب یو محت일 ریاض تذاب یا جو س gü هذا میرے برای برای است جل ملایشور کرن کرن بھئی ہمیں ان کا احسان ماننا پڑے گا احسان کرنا تو ان کی پرانی آندت ہے تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو آنکل کرن ہماری کالج کا سب سے برائٹ سٹورن تھا ریلی کیا کرتے ہو تم کرن سر ابھی تو فیلال میں کام کی تلاش میں ہو تو ابھی اسی وقت سے تمہاری تلاش ختم کل صبح تم میرے آفیس میں آ سر اس سے پہلے کہ آپ کو ای ڈیسیشن لیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں میں چوری کلزا میں ایک سال کی سزا کٹ کر آیا ہوں یہ جاننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شریف آدمی ان سے کسی بھی طرح کا رشتہ رکھنا چاہے گا میں چلتا ہوں سر کرن ایک منٹ دیکھو کرن تمہارا عتید کیا ہے اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو شخص آنک سے آنک ملا کر سچائی کا سامنا کر سکے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا مجھے تم پرپورا کانفیڈنس ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے لئے کام کروں ہمارے لئے کام کروں تانکو سر میں کل صبح آفکے میں آفکے میں آیا ہوں گھوڈ گھوڈنائٹ سر گھوڈنائٹ ملتا ہمارے کے لئے ملتا ہمارے کرن , احبان صحابہ اور تم نے اپنی امانداری پروف کرتی ہے آج سے تم ہماری کمپنی کے ایکسپورٹ دیویزن کے انچارج سر؟ سر میں؟ سر امین اسی بڑی رسپونسبلیٹی میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں تمہیں وہی مل رہا ہے جو تم دیسرف کرتے ہو مجھے بھی ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے جو میری رسپونسبلیٹیز شیئر کر سکے سر میں اپنے پوری کوشش کروں گا ام شوری ویل تینکیو سر میں اب چلوں کل دس واجے ملتے یا سر اور کرن جانے سے پہلے نیچے سنگھ ساپ سے اس مہینے کی تنکھا ایڈوانس میں لے جانا اور نو مجھے 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 اس کوئی احسان کر رہے ہیں مجھ بار I don't believe this he's not the same karan لیکن میں بھی اسے بتا دوں گی بتا دوں گی کہ میں بھی اسے بنا خوش رہ سکتی ہوں he he can go to hell okay let's go کہا کرن کے پاس اسے جا کے بتاتے ہیں that he can go to hell you can live without him and you can live happily without him let's go بول رہی ہوں کروں گی تھوڑی نہ تمہاری ماں بیمار ہے تمہاری بہن ایمیرکا سے آ رہی ہے تمہاری بیوی کی تبیت خراب ہے اور ہاں سنگھ صاحب جی آپ کے نانانی کی تبیت خراب ہے آپ کو ہسپٹل جانا ہے کسی نے کوئی گڑ بڑ کی نا تو اسے نوکری سے نکلوا دوں گی سمجھے جی سمجھے جی سمجھے پاپا مجھے ہم ہم میری بیو بیوی کا فون آجا妳 پڑوسن بیمار ہے میری بیو بیمار ہے organise اینگرونؑ بھی بی transfان куда بھیלא رہا ہوں میرا ہسپیٹل بیمار ہے نانا نانی کو جانا ہے بول گئے بول گئے کیا بول گئے وہ صاحب 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 مجھے نوکری سے مات نکالی ہے مجھے نوکری سے مات نکالی ہے میں آپ کو نوکری سے مات نکالی ہے پاپا میرے بال نہیں ہے لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ جائیے یہاں سے آپ جائیے نا پاپا جاؤ 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 کیا ہو راج سب کو پاپا آپ کی چکر میں میرے ڈینر تو رہ گیا نا شاید میری قسمت تھی خراب ہے لو لو آ آگے ہیں تمہاری قسمت سمارنے والا کران میل گو سر میں فائل دینے آیا تھا فائل کو مارو گولی یہ بتاؤ تمہاری ماہ تو ٹھیک ہے نا جی جی ماہ کو کیا ہوا گوڈ بہن چیک کے رین بھی ٹھیک ہے بہری گوڈ شاہدی تمہیں کہیں نہیں تو بی 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 بار ہو ہی نہیں سکتی فائنٹیسٹک یہ رہی میری کاری کی چابی تم پریہ کو ٹینر پر لے جا رہے ہو لیکن سر جاہدی بہر ٹینر مم تم اتنی بیرو کیسی کیوں بات کر رہا ہوں صحب پلیز گیوورس منس حلو ٹھیک تم کیس بھی تھے ہی کل کی بات کر رہے ہو Karan نہ میں اسے بھلا پائیوں نہ ہی تم تم جانتی ہو کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور سچ تو یہ کہ تم بھی سچ تو یہ ہے پریہ کہ تمہارے لایک نہ میں پہلے تھا نہ آج ہوں تمہارے پاپا کی بہت ایسان ہے مجھ پر اور میں ان کا بھروسہ نہیں توڑ سکتا دیکھو Karan یہ سب بیکار کی باتیں ہیں تم مجھے اتنا بتا دو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو یا نہیں تم جانتے ہو کہ تم ہی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہو جتنا کہ میں پھر بھی اگر تمہیں حمد ہے تو کہہ دو کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے میں تمہارے زندگی سے پھر ہمیشہ کیلئی چلی جاؤں گی مجھے معلوم تھا تم نہیں بول پاؤ گے بہتر یہ ہی ہے کہ تم سچ بول دو بول دو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو مجھ سے پیار کرتے ہو مجھ سے پیار کرتے ہو مجھے 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 اجتے ہیں مجھے 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 برو پر پیار سب سب دیکھ رہے ہیں تم سمجھتے کیوں نہیں نہیں چیز سکتی تمہارے بگا کیا تو ہرا میں قل privatند کریں ایسا نبیTP کیا تو کچھا ریہ روچس سلام I love you میرا دل میرا دل دل سے مل ہی گیا چھایا ہے بیتابی کا رنگ نیا میں ہوں تیرا رومیو تُو ہے میری جولیت چل کہتے زمادے سے تیری میری لاو سٹوری جس فلم میں آئے گی وہ فلم کا گلٹین جبلی منائے گی وہ فلم کا گلٹین جبلی منائے گی دل تیرا دل میرا دل دل سے مل ہی گیا چھایا ہے بیتابی کا رنگ نیا تُو ہے میرا رومیو میں تیری جولیت چل کہتے زمادے سے تیری میری لاو سٹوری جس فلم میں آئے گی وہ فلم کا گلٹین جبلی منائے گی وہ فلم کا گلٹین جبلی منائے گی 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 موسیقی 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 دل تیرا دل میرا دل دل سے مل ہی گا چھایا ہے بیتابی کا رنگ نیا موسیقی 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 دل تیرا دل میرا دل دل سے مل ہی گیا چھارا ہے بیتا بیتا رنگ لیا میں ہوں تیرا رومیوں تو ہے میری جولی ایک چل کہتے زمان دے سے تیرے میری لب سور جس فلم میں آئے گی وہ فلم تا بلدن جبلی منائے گی وہ فلم تا بلدن جبلی منائے گی نگی popping انگی انگی تیر پر ورگ پریا دزکسٹی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم یوں کھولے آمیس اور تم تم پر تو میں نے بھروسہ کیا اور تم نے پاپا اس میں کارن کی کوئی گلتی نہیں ہے میں نہیں اچھلی میرا مطلب ہے ہم کالٹ سے ایک دوسرے کو بہت پرسند کرتے ہیں نہیں سر ایکچولی ایکچولی اس میں پریہ کی کوئی گلتی نہیں ہے اس میں میری نہیں غلطی تم دونوں کی نہیں ہے بلکہ غلطی تو میری جو میں نے تم دونوں کو اس طرح یوں کھولے آم گھومنے کی اجازت دی اگر آج میں تم دونوں کو اس طرح اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا تو مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ میری بیٹی کی پسند اتنی اچھی ہے اسی لیے اسی لیے میں چاہتا ہوں تم لوگوں کی انگیزمنٹ جلدی سے جلدی ہو جائے ہاں سو ایرز ارادہ توسٹ تویر بیوتیفل لاب چیز کیا خیال سر مجھے نہیں ماننے میں پریہ کی کابل ہو یا نہیں آہو کم آن نا لیکن جیسا آپ ٹھیک سمجھے کرم 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 اچھا ہماری جب آپ کی اپونٹمنٹ فک Łuky سا جانتا em جی صرف اچھا ہم ٹکر ایک دو دنوں میں ریپورٹ لی جانا ارے تو کہا رہ گیا تھا تمام پتہ ہے جس میں اپنی کرن کی لیے ریشتہ آیا ہے بہت اچھا لڑکا ہے اس کے ماتا پتا بھی بڑے اچھے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں ان کے اپنی کوٹھی ہے گاڑی ہے سب کچھ ہے اتنے بڑے لوگ ہیں مگر ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں میں تو بس اپنی مولی منور کا لاک لاک شکر ادا کرتی ہوں کہ میری کرن کے لیے ایسا رشتہ آیا ہے ارے ماں ہماری کرن ہے ہی ایسی لڑکی جس کو دیکھ کر سب امپریس ہو جاتے ہیں کیوں کرن ارے بھائی تو شرم آ رہی ہے اپنی شادی کی بات سنکے نا ہر لڑکی شرم آتی ہے ویسے وہ لو دو مہینے میں شادی کرنا چاہتے ہیں دو مہینے صرف دو مہینے کرن ہمارے ساتھ ہے پھر چلی جائے گی بھائیا مجھو کہیں نہیں جانا کہیں نہیں جانا دور کونسا جا رہی ہے ہم جب چاہے ملیں گے اور کیا جب تو یاد کرے گی تب ہم حاضر ہو جائیں گے او میری پیاری بہنیا بنیں گی دھولانیا ہے ہمارے بہتا 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 ہمارے بیٹا سمجھ میں نے یادہ تمہیں کیسے باتاؤں اور میں نے سیکنڈ اوپینین میں لے لیا ہے سیکنڈ اوپینین تمہاری ریپورٹ کے مطابق تمہیں بلڈ کانسر ہے کیا ہاں بیٹا ڈیڈیز این جنٹلمنٹ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ سب یہاں پریہ اور کرن کو آشروات دینے کے لئے آئے جو آج اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں and now may I please request Priya and Karan to join me on the stage you're looking charming thank you papa come on bita کرنم ہاں سونیا تم ہاں میں موسیقی موسیقی اگر میری بات بکواس لگ رہی ہے تو اپنے کھرن سے کیوں نہیں پوچھتی تم کہ کل رات یہ کہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہے کھرن پلیس پلیس کھرن کچھ تو کہو کھو میسٹر آشک انہیں بتاتے کیوں نہیں کہ کل رات تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کی باہوں میں تھے پریہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ کرن کو میں اپنا بنا کر رہوں گی نوسی آئی وین کرن پلیس بتا دو سب کو کہ یہ سب جھوٹ ہے سچ سننے کی طاقت ہے تمہیں پریہ سچ پیار تو میں تم سے کرتا ہوں پر شادی میں سنیا کے ساتھ کروں کیا مطلب ہے تمہارا مطلب بہت سمپل ہے تم تو جانتی ہو کہ پیسہ میری کمزوری ہے اور سنیا کے ڈائٹ بہت امیر ہے تمہارے ڈائٹ سے کہیں زیادہ اور انہوں نے بزنس اور پرپرٹی میں مجھے 50% کا پارٹنر بھی بنا دیا کیا بھی بلیو دیا ٹرائٹ رو انڈسٹاینڈ پریہ لیکن بس بہت کھیلیا میری فیلنگز کے ساتھ تمہیں اتنا گر سکتے ہو میں نے کبھی سوچا بھی نیتا کرن میں دوہ اور ہی کرن میں دوہ ہی کرن گیر دیر تم ہمیں تم اچھی طرح جانتے ہو دیوراج کے پیسہ ٹائم پر نہ لوٹانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے دیکھ تھاکر پیسے کے لیے ٹینشن مطلب ہے انتظام ہوتے میں دے دوں گا پلیز دیوراج میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں اگر دس دن تک تم نے پیسے نہیں لوٹائے تو تمہاری چاند بچا سکتی ہے سومنات میں اس خیت کی مولی ہوں جو ہمیشہ اُلٹی بھار نکلتی ہے تم بے واقف آدمی ہو جو مجھ پر وشواس کیا دیو راج پلیز پلیز میں اب تک تمہیں پچیس کروڑ روپے دے چکا ہوں تم نے کہا تھا کہ اس کے بعد تو میرا پیچھا چھوڑ دوگے میں نے جھوٹ بولا تھا لیکن لیکن ویکن چھوڑو سومناث روپیوں کا بندوبست کرو اور ہاں سومناث اس بار پورے دو کروڑ دو کروڑ کم ہے یہ اب اتنا روپیا کہاں سے آئے گا گاڑی بیچ دو بانگلا گروی رکھ دو دیکھو سومناث تم نے کسی اور کا فائدہ اٹھایا تھا میں تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہوں روپیوں کا بندوبست ہوتے ہی فون کر دینا تم ہماری ہمت کیسے ہو یہاں آنے کی دکھل جاؤ گی جاؤ سر آپ کو پورا حق ہے مجھے ڈاٹنے کا اپنے آفیس سے بہار نکالنے کا لیکن پھلیز میری صرف ایک بات سن لیجی اب کیا بچائے سننے کو تم نے میری بیٹی کا دل توڑا آئے اتنا پڑا دھوکا سر کل جو کچھ بھی وہاں میں نے جانبوش کر کیا تھا پریہ کی بھلائی کے لیے سر میں ایک چور ضرور رہ چکا ہوں لیکن احسان فراموش نہیں ہوں مطلب میری زندگی دو مہنے کی مہمان ہے مجھے بلڈ کینسر ہے بلڈ کینسر؟ بلڈ کینسر؟ اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ اور ہم تمہارے بارے میں کیا کیا کب سے گم پریہ کو تو بتا دیا ہوتا میں اسے فون کرتا ہوں نہیں سر پلیز پلیز آپ اسے نہیں بتائیں گے سر کچھ دن بعد وہ مجھے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائے گی اس ہی میں اس کی بھلائی ہے اور تمہاری ماں نہیں سر وہ تو ٹوٹی جائے گی سر کرن کی شادی سب کچھ کیسے ہوگا سبش میں نہیں آ رہا ہے میں تو آپ سے مدد مانگنے آئے تھا کشمت کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے کرن کاش کاش میں تمہاری مدد کر سکتا لیکن میرے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں میں مجبور ہوں کرن یہ آفیس یہ رتبہ یہ سب دکھاوا ہے محض ایک دکھاوا ہوا ہاں ایک راستہ ہے لیکن اپنے پریوار کی خوشی کے لیے انسان کبھی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا جس کا جرمانہ اسے زندگی بھر دینا پڑتا ہے ایک آدمی ہے دیو راج جو مجھے کئی سالوں سے بلیک میل کر رہا ہے اور اب تو مابت یہ آگئی ہے کہ اگر میں نے اس کی ڈیمانز پوری نہیں کی تو شاید مجھے یہ یہ گھر بھی بیچنا پڑے پریہ جس سے تم اتنا پیار کرتے ہو سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا ہوگا دیو راج نے وہ ثبوت ایک تجوری میں رکھے ہوئے ہیں دیکھو کرن پلیز مجھے غلط مط سمجھنا لیکن اگر اگر تم وہ ثبوت لا سکو میں میں تم سے بادہ کرتا ہوں کہ تمہاری پہن کی شادی کی ذمیداری میری ہوگی تمہیں جتنا پیسہ چاہیے ہوگا میں دوں گا نہیں سر مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں کرتا میں اپنی ماں کو اچھاں دے چکاہوں میں کبھی چولی نہیں کروں گا مجھ سے نہیں کروں گا میں سوری سر میں آپ چلتا ہوں نہیں بیٹھے نہیں چپوزا آرے اس سے کیا ہوا بایا بایا مجھے شاہدی نہیں کرنے کیوں نہیں بایا مجھے نہیں کرنے ماں what's the problem آج لڑکے والے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے پندرہ دینوں کے اندر شادی کرنی ہوگی ان کی حسد کی شادی کرنی کے لیے پانچ سات لاکھ روپے تو لگیں گے ہی شادی اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے بس اسی لیے صبح سے روئی جا رہی ہے بایا ماں تو چنتا مت کر میں اسے سمجھاتا ہوں بایا میں یہ شادی نہیں کروں گی میں تمہیں اور ماں کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی سب انتظام ہو جائے گا کرن تو فکر کیوں کرتی ہے میں ہوں تجھے اپنے بھائی پہ بھروسہ ہے نا دیکھ اچھی سی سمائل دے مجھے مجھے کارل میں تمہارا ہی احسان زندگی بھر نہیں بولوں گا آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے دیکھو کارل میں نے پہلے بھی کئی بار کوشش کی کہ وہ ثبوت میرے ہاتھ لگ جائے لیکن وہ تجوری جس میں وہ ثبوت ہے اسے آج تک کوئی کھول نہیں سکا یہ اس کی فائل ہے سر یہ تجوری تو جمن میں کے نائنٹین سکسٹی میں بنائی گئی تھی اس سے تو صرف تین آمی کھول سکتے ہیں ایک دیو راج جو اس تجوری کا مالک ہے دوسرا تھومس لینڈ وار جس نے تجوری بنائی تیسر ہی کھول ہے تیسر ہی کھول ہے تیسر ہی کھول ہے تیسر ہی کھول ہے نہ روی سر آج رات کو فائل اپک ہاتھوں میں ہوگی بای ہلو دیو راج ہاں بولو تھا آج دن پورے ہوگئے ہیں فائی کھول کروڑ ابھی تک نہیں پہنچے کیا کروں تھاکور ابھی تک پیسو کا بندوبست نہیں ہوا تم اچھی طرح جانتے ہو دیوراج بھائے کی کتاب میں خلطی کی سزا صرف موت ہے کیا موت موت جب دیکھو موت نہیں 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 ماں میں جانتا ہوں میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے تیرا دل ضرور ٹوٹے گا پر میرے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہو سکے تو مجھے معاف کر دے ہو کریں آپ کریں went کریں کر سکے کریں 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 موسیقی 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 شکریہ 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 ماں تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے کچھ تو لے لو نہیں مجھے بھوگ نہیں ماں تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گی نہیں بیٹھا تو کھا لے کرم نے تو میرا سر شرم سے چھکا دیا نہیں ماں نہیں کرن جیسا بیٹھا تو کسمت والوں کو بلتا ہے ماں اس نے جو کچھ بھی کیا تمہارے خوشی کیلئے کیا کرن کی شادی کیلئے کیا ماں اس نے بتانے سے مانا کیا تھا لیکن میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گا سچ تو یہ ہے ماں کرن اب کچھ ہی مہنوں کا مہمان ہے کیا 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 مطلب کیا مطلب کرن کو بلیٹ کینسر ہے ماں کرن کو بلیٹ کینسر ہے ماں کرن یہ کیا ہو گیا یہ یہ تنہی کیا کیا میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا تنہی میرے پتھی کو چھینو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن آج میں تجھ سے اپنی کرم کی زندگی کی بھیگ مانگتی میں قسم کھاتی ہوں کہ جب تک تو مجھے میرا کرن نہیں لوٹا دے گا میں پانی کے ایک بون تک نہیں پیوں گی دیکھتی ہوں تو کب تک میری پرکشاہ لے گا میرے کرن کی زندگی مجھے دے دے بھگوان بدل میں تو میری جان لے لے لیکن میرے کرن کو مجھے دے دے مجھے دے دے بھگوان میرے کرن کو مجھے دے دے ہی پریہ ہی سونیا پریہ میں تم سے کئی دنوں سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی oh really actually میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی تمہارا شکریادہ کرنا چاہتی تھی اگر اس رات تو مجھے کرن کیسے چینی بتاتی تو شاید آج میں ایک چور اور ایک خونی کی بی بی کہلاتی thanks a lot for the favor bye سونو پریہ سچ تو یہ ہے کہ اس رات کرن نے سب ناٹک کیا تھا اور میں اس ناٹک میں شامل تھا پریہ پریہ کرن کو بلڈ کینسر ہے اس نے جو کچھ بھی کیا تمہاری خوشی کیلئے کیا وہ آج بھی تم ہی سے پیار کرتا ہے پریہ ناٹک کیا تھا موسیقی کرن ریا موسیقی 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 ملتا ہے اگر میں اور اس کو کرتا ہوں تم ہمیشہ خش رہناں تم سمجھتے کیا ہوں کیا میں تمہارے بکر جیپ ہاؤں کی قرر کارا 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 بریا بریہ 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 نکالو نہیں نکالو مجھے ڈاکٹر ہندو جا بول رہا ہوں آپ کی بیٹی پریہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ جلدی آجائیے دیکھئے ان کا خون بہت بہت چکا ہے اور اے بھی نیگٹیو روپ کا خون ہمارے پاس ہے نہیں اگر انہیں فوراں خون نہیں دیا گیا تو معاف کیجے آپ کی بیٹی کو جان کا خطرہ ہے پلیز آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے جلدی تم بھی تو ڈاکٹر ہو کچھ کرو بہت بہت چکا ہے اور اس کا بلڈ گروپ بہت بہت چکا ہے اور اس کا بلڈ گروپ بہت 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 کام ہے کرن تمہارا بلڈ گروپ بھی تو ای بی نیگٹیو ہے آپ میرے خون کی ایک بون لے لیجے لیکن پریہ کو بچا لیجے تو چل میرے ساتھ آؤ لیکن ڈاکٹر میں خون کیسے دے سکتا ہوں مجھے تو بلڈ کینسر ہے نہیں کرن تم دے سکتے ہو آپ کیا بات کر رہے ہیں سر تمہیں بلڈ کینسر نہیں ہے کیا میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا جھوٹ ڈاکٹر اس جھوٹ نے میری سنتگی پر بات کر دی کیوں ڈاکٹر کیوں اتنا بڑا جھوٹ بولے کی تمہیں کیا ضرورت تھی ڈاکٹر وہ سب میں بات میں بتا دوں گا ابھی تو ہمیں پریہ بیٹی کی جان بچانی ہے پر ہمارے پاس سمائے بہت کم ہے آپ سب آئیے پلیز پلیز آئیے وہ اس طرف سینڈوچ پریہ کیسی ہے پریہ بہت اچھی ہے اس کی فکر بات کر تو ایک چیز سوان میں نہیں آتی ڈاکٹر روبرہ نے جھوٹی ریپورٹ کیوں بنوائی پریہ بیٹی روبرہ اس کو تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا چل تو شکل بات کر یہ لے ماں نے پرساد بھیجا ہے کھا یہ لے تو بھی کھا ہاں ہاں یہی کیامیرہ تو دیوراش کی سیف کیوں پر تھا ہاں ہو سکتا ہے اس لئے کھاتل کا چیہرہ اسی میں کہہ دو یار تو کچھ بھی کر دیوراج کے گھر میں جا اور وہ ٹیپ چھوڑ رہا لہا پلیز میں ہاں سے نکلے کا اندزام کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ سمجھ کی ٹیپ میرے ہاتھ میں آ گیا ماں جی آپ شاید مجھے نہیں جانتے میں جانتی ہوں تم کون ہو تم ارجن سن ہو تم وہی ہو جس میں میرا سوہا گجاڑا تھا اتنی بڑی گالی مات دیجی ماجی آپ کے پتی کی موت ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے میں بہت شرمیدہ ہوں جس انات آشرم ہے میں پلکر بڑھا ہوا ہوں وہ انات آشرم آپ کے پتی کے ڈونیشن سے جلتا تھا آج میں جو بھی ہوں اُن کی وجہ سے ہوں ایک درہن سے وہ ہمارے ہم سب کے پتہ ہی تھے کرن ان کا بیٹا ہے اس لئے خونی نہیں ہو سکتا آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کو کچھ نہیں ہوگا ہو سکے تو مجھے مجھے پتہ کچھ نہیں ہوگا مجھے پتہ کچھ نہیں ہوگا مجھے پتہ کچھ نہیں ہوگا یہ ہے سر وہ کرن سر آپ سر میں میں سب جانتا ہوں سی بی آفیسر ہوں تم چوری تو کر سکتے ہو لیکن خون نہیں تھانکیو سر سر مجھے صرف ایک جانت دیجے یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے بھار جانے کا میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اپنے سارے سبو تمہارے خلاف ہیں لیکن آپ کے بیٹے کی جان خطرے میں کیونکہ کمیشنر صاحب نے شوٹ اٹ سائٹ کا اوڈر دیا ہے اگر وہ آپ سے ملنے کی کوشش کرے تو فورا ہمیں خبر کریں اسی میں اس کی بھلائی ہے بھگوان بھڑ ڈاکٹر بھڑ کیون شوٹ بولاتا اس کے کہنے پر میری زندگی برباد کر رہا ہے تو بتاتا ہوں مجھا ماف کر دینا بیٹا میں مانتا ہوں کی میں نے تیرے بلڈ رپورٹ کی فائل بدلی تھی اور میں نے تجھے دھوکہ بھی دیا تھا مگر میں بجبور تھا بیٹا میں آرک کرتا بھی کیا اس ٹیپ میں کرن کی بے گناہی کا ثبوت ہے وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن اسے جیل سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا لیکن پاپا لیکن ہلو پریہ ہاں کرن دیکھو میری بات یہاں سے سنو کیا ساڈری جوہاں پوچا ہے ہاں ساڈوچ سا پانچ گیا اور وہ ٹیپ بھی ہمارے ہاتھ لگ گئی تمہیں ٹیپ چلائی میں پس تکھی رہے تھے دیکھو بریہ میں وہاں پہنچ رہا ہوں سنو ہلو 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 کرن دیکھو اس وقت تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے پولیس کبھی بھی یہاں سکتی ہے تو میں کام کرو میری والی والی آفیس میں پہنچ رہا ہوں اوکی سر اوکی کون آپ لوگ کیا چاہیے پاپا دیکھو بازا آپ کو گلت سیمی ہو گئی ہے اس کیسٹ میں کون مرنے کرو پتی کا جو اپیسوڈ ہے اس میں میری ایک بہن ہے جو پانچ لاغ رو پر جیتی ہے پاپا انہیں روکی پاپا دیکھو یہ ٹیپ آپ یہاں سے نہیں لے جا سکتے یہ میں آپ کو نہیں لے جانے دوں گا دیکھو بھی خدم آگے بڑھا تو اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا تو ایسی بھی کیجل دی ہے دیکھو بھی خدم آگے دیکھو بھی خدم آگے 一ے دیکھو بھی خدم کر سکتے آہ! آہ! سر اس میں اصلی کاتل کا چہرہ ہے اور میری بیگنائی کا سبوت بھی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سر میرا یقین کیجی میں نے اس کا خون نہیں کیا میں نے صرف چوری کی ہے تم چندہ مت کرو کرن سب ٹھیک ہو جائے گا میں اپنے وکیل سے بات کر رہا ہوا کرن چلو بیٹی اب ہمیں اس چلنا چاہیے کرن پلیس بیٹا چلو پلیس کرن اس وقت یہاں آہ میں ہمیں پچھلے بائیس سال سے تم مجھے بلاک میل کرتے آ رہے ہو لیکن بس بلاک میل نہیں تم نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی غلطی کی ہے جس کا تم آج تک موابسہ بھر رہے ہو نہیں میرا سسور مرنے سے پہلے اپنی ساری جائداد میری بیٹی کے نام کر گیا تھا تمہاری دھرم پتنی تم نے مری ہوئی بچی کو جنم دیا اور اگر یہ بات دنیا والوں کو پتا چل جاتی تو تمہارے ان ہاتھوں میں پھوڑی کوڑی نہیں ہوتی کٹورا لے کے گھومتے رہتے تم تیش میں آ کر تم نے اپنی دھرم پتنی کا گلہ دبا دیا اسے جان سے مار دیا اور تمہارا ہمراز بنا ڈاکٹر اوبروہ جسے تم نے بیوکو بنایا کہ پروپٹی کے اندر تم اس کو اپنا پارٹنر بناو گے اور اس کی بیٹی پریہ کو تم نے اپنی بیٹی بنا لیا بیٹی پریہ جس کا اصلی برچ سیٹیویکٹ آج تک میرے پاس ہے جس کی وجہ سے تم ایک کٹ پتلی کی طرح میرے اشاروں پر ناشتے ہو اور میں اس ہسپتال کا ایک معمولی سا وارڈ بوئی اس کالی رات کا اکلوتا گواہ جس کا معافضہ تم آج تک بھر رہے ہو اور آج دیوراج آج میں اس معافضے کی آخری کشت دینے آیا آہ 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 نہیں تمہیں میں تمہارا پاپ نہیں ہوں تمہارا پاپ وہ ڈاکٹر جسے میں بہت پہلے اوپر پہنچا چکا ہوں سومنات تم غلطی کر رہے ہو غلطی تم کر رہے ہو وہ ٹیٹ مجھے دے دو پرنہ میں اسے گولی سے اڑا دوں گا کم آن کم آن موو مجھے دے دو پہنچا چکا ہوں کرن کرن مجھے ٹھیک کرن کی بے گناہی کا ثبوت مل گیا اور اصلی کاتل کو سسا ہی آپ کا حیثان تو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی آپ نے مجھے میرا بیٹا لٹا دیا ہے نہیں ماں جی احسان تو آپ کے پتھی کے مجھ پر ہے جن کی وجہ سے آج میں اس لائک بن پایا کی آپ کے کام آ سکا کرن 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 مجھے ٹھیک کرن 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 وہ فلم تبول دن جبلی منائے گی موسیقی